بھارت جو ہر وقت پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتا اور پاکستان پر حملے کی بات کرتا ہے نے حملے کی تیاری کی باتوں کی تردید کر دی ہے بھارت نے پاکستان پر حملے کی تیاری کی اطلاعات پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان پر حملے کی تیاری نہیں کر رہے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کے فوری بعد اپنے رد عمل میں کہا کہ بھارت پاکستان پر حملے کی تیاری نہیں کر رہا ہم شاہ محمود قریشی کے بیان کو مسترد کرتے ہیں بادل ابھی بھی پوری طرح چھٹے نہیں بادل ابھی بھی پوری طرح چھٹے نہیں یاد رہے گدشتہ روز وفاقی وزیر خارجہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ بھارت سولہ سے بیس اپریل کے درمیان پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی نے ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مدی سرکار نے سیاسی مقاصد کے لیے پورے خطے کے امن کو دعو پر لگا دیا ہے اور بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایک اور جہریت کا امکان ہے بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے خود مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ جیسا ایک اور حملہ بھی کروا سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت دوبارہ ایسا کر سکتا ہے ہمارے پاس مصدقہ انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک اور حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے وزیر خاجہ نے پاک بھارت تنازع کے حوالے سے کہا کہ بھارت نے قوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی بہت سے ممالک خاموش رہے کئی ذمہ دار ممالک نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے حالانکہ عالمی برادری کو بھارتی رویہ کا نوٹس لینا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر عالمی برادری خطے میں امن چاہتی ہے تو خاموش نہ رہے جبکہ اب بھارتی وزارت خاجہ کا بیان بھی آیا ہے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کے اس بیان کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ ہم پاکستان پر کوئی حملے کا منصوبہ نہیں بنا رہے موسیقی